اسلام علیکم مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزوان قرآن تنائن برگش امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے ناظرین ویک کا پہلا روز ہے اور منڈے کے روز جو ہے وہ سب سے پہلا سیگمنٹ ہمارا کون سا ہوتا ہے اعتماد آن لائن کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اعتماد آن لائن کے ویجن کے حوالے سے بات کریں یا مشن کے حوالے سے بات کریں تو بہت پوزیٹیو ویجن ہے بہت پوزیٹیو مشن ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ نوکری سے بہتر کاروبار کی طرح متوجہ کر رہا ہے اعتماد آن لائن کیونکہ جس طریقے سے گربت ہے مہنگائی ہے اس دوران اس صورتحال کے اوپر اعتماد آن لائن یہ تمام چیزوں کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے کوویٹ کی صورتحال بھی ہے بہت سارے لوگ نوکری سے پارک ہو چکے ہیں ایسی کنڈیشن کے اندر جن کے پاس کم سرمایہ ہے وہ لوگ بھی اعتماد آن لائن سے رجوع کر سکتے ہیں اور دیگر بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ اعتماد آن لائن ہمارے پلائٹ فارم کے تھواؤٹ آپ لوگ کو انٹریڈیوز کرا رہا ہوتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ جو پروگرام میں آج گیس ہیں وہ ایسی ایوٹوین ہیں اعتماد آن لائن کے جنرل مینیچر نے انایت علی انہیت والکم کروں گے پروگرام کے اندر انایت ہم جس طریقے سے باتے کر رہے ہوتے ہیں کے اعتماد آن لائن نئی نئی چیزیں انٹریڈیوز کرا رہا ہے اور بہت ہی اچھا نیچ ورک بن کے وہ بھڑتا جا رہا ہے عوام کو بتائیں کہ کس طریقے سے جن کے بعد لیمیٹڈ سرمایہ ہو یا کہ جو اپنے کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے کیا فیسلیٹیز ہیں آپ کے پاس دیکھیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے نوکریاں تو ہیں نہیں اور لوگ جو ہے بیرزگار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پریشان ہے کہ اپنا گھر کیسے چلائیں اپنے بچوں کے فیوچر کا کیا کریں اپنا فیوچر کیسے سیکیور کریں بہت سارے سوالات لوگوں کے دماغ میں بہت وقت سے چل رہے تھے جب سے یہ مہنگائی بڑی جب سے ایسے حالات پیدا ہوئے اس کے بعد کووڈ نے آکے بلکل ہی سیچویشن اور زیادہ خراب کر دی کہ لوگ جو تھوڑی بہت نوکری کر لیتے تھے دو روپے مشکل حالات سے نکل ہی لیتے تھے اپنا جیسے تیسے کر کے گھر چلا لیتے تھے وہ لوگ بھی گھر جا کے بیٹھ گئے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا کہ اب وہ اپنا گھر کیسے چلائیں اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اعتماد آن لائن نے ایک قدم اپنا آگے بڑھایا جو عظیم عادل شیخ صاحب کا کافی وقت سے ایک یہ ڈریم تھا ایک ویجن تھا یہ ایک پلان تھا کہ میں لوگوں کو کاروبار کرواؤں ان لوگوں کو کاروبار کرنا سکھاؤں جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے یا سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اس طرف نہیں آ پا رہے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے لے آؤں ان کو سب سے پہلے کاروبار کرنا سکھاؤں پھر ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کروں اگر ان کے پاس لیمیٹڈ سرمایہ ہے تو اس کو بھی حاصل کرنے میں مدد کروں جس میں ہم نے زائر سی باتیں گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی ہیلپ لی اور اس میں ہم نے لوگوں کو اپنے کاروبار پہ کھڑا کیا سرمایہ حاصل کر کے دیا اور وہ لوگ جو بے رزگار ہو کے گھر بیٹھے تھے ان مشکل سوچوں سے گزر رہے تھے کہ اپنا گھر کیسے چلائیں ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک آسانی پیدا کی ہم نے کہا کہ نوکری سے بہتر ہے کاروبار آئیں ہم آپ کو کاروبار کرنا سکھائیں سرمایہ حاصل کرنے میں آپ کی مدد کریں اور آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں تاکہ آپ کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو سکے جو آپ کے ڈریمز ہیں جو آپ کے ایمز ہیں آپ ان کو پورا کر سکیں ان تک پہنچ سکیں اسی لئے اعتماد آن لائن نے یہ سٹیپ دیا اور الحمدللہ ہم آج آن گراؤنڈ ہیں ہم اس چیز کو لے کے کامیاب ہوئے ہم کافی سارے لوگوں کو اپنے کاروبار پہ کھڑا کر چکے ہیں ڈیلی بیسز پہ فرنچائزی آ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کاروبار کرنے سے ڈرتے تھے یا سرمایہ کی کمی کے وجہ سے کاروبار نہیں کر پاتے تھے ہم نے آج ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا کہ یہ اب اپنا کاروبار کریں گے نوکریوں سے یہ دور ہٹ گئے اپنا کاروبار کھڑا کریں گے اور اس میں اعتماد آن لائن ان کو ہر مشکل حالات میں ان کو سپورٹ کرے گا جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑے گی وہاں وہاں ہماری ایکسپرٹ ٹیم ان کو سپورٹ کرے گی عام آدمی کے لئے جو کہ اپنا کاروبار کھڑا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طریقے سے ہم کوویٹ کی بات کریں کوویٹ کی سیٹویشن کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئیں کافی حد تک اور معیشت کا پہیاں ایک دم سے رکھ کیا ہے اور ایسی صورتحار کے اندر لوگ کے بعد اتنی زیادہ سیونگس نہیں ہیں لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ ضرور کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور ان کو بھی ایسی ہی ایک کہتے ہیں نا ادارے کی تلاش ہے جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے ان کو ان کی مدد کر سکے تو جن کے بعد لیمیٹڈ سرمایہ ہو ان تمام لوگوں کے لئے کیا پرسیجر ہے دیکھیں بہت سمپل ہے اعتماد آن لائن جو کھڑا ہوا اپنی پوری ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لئے کھڑا ہوا جن کے دل میں خوف و ڈر تھا کاروبار کرنے سے ان کے پاس نوکریاں تھی نہیں لیمیٹڈ ایک سیونگ تھی بہت سالوں کی محنت کے بعد جس کو وہ لگانے سے ڈرتے تھے کیسا نہ ہو کہ یہ بھی ڈوب جائے تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے نوکری ملنے ہی رہی ہے اور زیادہ ہم کمانی پارے تو جو سیونگ ہے اگر اس کو بھی لگا دیں گے تو گھر کیسے چلائیں گے اگر وہ لوب گئی تو اعتماد آن لائن اپنی ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ جب ان کے بیک اینڈ کے اوپر کھڑا ہوا تو ان کا یہ ڈر اور خوف نکل گیا پھر جہاں سرمایہ کی کمیگی بعد آتی ہے وہاں اعتماد آن لائن نے ان کو سرمایہ حاصل کرنے میں بھی مدد کی بہت چھوٹے سے پیسے لوگ آکے لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اتنے پیسے ہیں ہمیں کاروبار کرنا ہے اب ان کو پتا ہے کہ ایک ادارہ ہے پوری پروفیشنل ٹیم کے ساتھ وہ ہمیں سپورٹ کرے گا میں کہوں گا کہ وہ لوگ جن کے پاس لیمٹیڈ سرمایہ ہے وہ بھی گھبرائیں نہیں ہمارے پاس آئیں ہماری آفس تشریف لائیں ہم سے اس چیز کو ڈسکس کریں اپنی پرابلم بتائیں اور ہمارے پورے پلان کو انڈرسٹینڈ کریں ہم آپ کو سرمایہ حاصل کرنے میں مدد کریں گے بہت ایزی پرسیجر ہے کوئی لمبا نہیں ہے کوئی آپ کو چیز گروی نہیں رکھانی پڑے گی کوئی پروپیٹی کے ڈاکیمنٹس نہیں دینے پڑیں گے کوئی آپ کو گارنٹیئرز نہیں چاہیے ہوں گے بہت ایزی ہم نے کر دیا ہے سرمایہ کو حاصل کرنا اور ہم سرمایہ حاصل کر کے ان کی مدد کریں گے اور ان کو اپنا کاروبار کھڑا کر کے لیں گے ٹھیک ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ لیمٹیڈ سرمایہ کا یہ پروسیجر ہے کہ ان کو کوئی بھی چیز گروی نہیں رکھنی پڑے گی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ اگر ہم لون لینے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی شیورٹی رکھانی پڑتی ہے لیکن آپ نے جس طریقے سے اس کو کلیر کر دیا واضح کر دیا کہ اگر آپ سرمایہ ان کو پروائیٹ کریں گے تو ایسی کوئی شیورٹی ان کے لیے نہیں چاہیے بلکہ اعتماد آن لائن بیکنج پر کھڑا با ہے اعتماد آن لائن تمام پروسیجر کو دیکھے گا تمام چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو سرمایہ پروائیٹ کرے گا لیکن بہت سارے ایسی بھی انعیت لوگ ہیں جن کے بعد لیمیٹڈ سرمایہ تو دور کی بعد ان کے بعد سرمایہ رکھنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ایسے محول کے اندر اپنا گھر چلا لیں دو وقت کی روٹی کا گزارہ کرنے یا گروسری کو دیکھنے بہت بڑی بات ہوتی ہے ایسی سے صورتحال کے اندر سیونگز کرنا بہت مشکل ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے اعتماد آن لائن ان لوگ کے لیے کیسا بھیجن دے کر آ رہا ہے دیکھیں ہمارے پاس دو طرح کے آپشنز دو طرح کے ہم نے پلانز لے کے ہم چلے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کاروبار پر کھڑا کرنا ہے جن کے پاس لیمیٹڈ سرمایہ ہے اور نوکرییاں نہیں ہیں جن کے پاس ان کو ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا پھر ہم کنزیومر کی طرف آئے تو ہم نے سستی گروسری اور بہت ساری ایکٹیوٹیز ہم نے لوگوں کو دینا شروع کی تاکہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کھا پا رہے گھر کی گروسری کو دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیوٹیز تو دور کی باتیں ان کی لائف میں ہے ہی نہیں ہم نے ان کو کمپیٹ کیا اور ہم نے ایک اچھا موقع دیا ان کو کہ آپ اپنے بچوں کو ایکٹیوٹیز بھی کروا سکتے ہیں ایزیلی سپورٹس ہو ایڈوکیشن ہو کوئی بھی فیلڈ ہو اس کے اندر بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں اور اپنے گھر کا راشن بھی پورا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ افورڈ دیکھیں اعتماد آن لائن جب فرنچائز اوپن کرتا ہے تو وہ روزگار بھی جنریٹ کرتا ہے ایک فرنچائز ہی اگر اپنی دکان کھولتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دو سے تین لوگ اس دکان کے اندر بھی رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نوکرییاں بھی جنریٹ ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہو رہا ہے کاروبار بھی کھول رہا ہے تو وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ بھی ہمارے پاس تشریف لائیں ہم ان کے لیے بھی کوئی سلیوشن نکالیں گے ہم فیوچر کے لیے بہت بیٹر ورکنگ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ انکری کچھ ایسی اناؤنسمنٹس بھی کریں گے جس کے اندر ہم اور لوگوں کو کافی سارے فائدے اور بینیفٹس ہم یعنی کہ اب کافی ایک ڈیفرنٹ وے کے اوپر جا رہے ہیں جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جس جس چیز کی کمی ہے ہم اس خال کو اس بلینک کو پورا کر رہے ہیں کہ اس بلینک کو ہم پورا کر کے لوگوں کی لائف کو کمتیر کریں چاہے وہ پھر کپڑے پہننے ہو گروسری پیٹ کو بھرنا ہو یا ایکٹیوٹیز کرنی ہو بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا ہو ایڈیوکیشن ہو اپنا گھر ہو یعنی ہر طرح کی ضرورت کو ہم جہاں جہاں لوگوں کی لائف میں بلینکس ہیں ہم انشاءاللہ ہماری عظیم عادل شیخ صاحب کی پوری کوشش ہے کہ ان بلینکس کو فل کر دیا جائے اور لوگوں کا فیوچر جو ہے اس کو بیٹر اور سیکیور کیا جائے اچھا انعاد پاکستان پبلک فورم اور ہوم پاکستان یہ کیا کام کر رہا ہے اس کو ذرا واضح کر دیں کیا چیز ہے یہ دیکھیں ہوم پاکستان جو ہے وہ مدر کمپنی ہے اعتماد آن لائن کی جس کے اندر بہت ساری کمپنیز کام کرتی ہیں سب سے بڑا ریزورٹ ہے ہمارا کنٹری سائٹ شیلیج جس کو آپ بھی جانتی ہیں اور ناظرین جو ہمیں ریگلر بیسز پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں پھر میوک سیکیورٹی پرائیوٹ لیمیٹڈ آجاتا ہے اعتماد آن لائن پرائیوٹ لیمیٹڈ آجاتا ہے پھر ریل سٹیٹ کے کام ہیں بلڈرز انڈ ڈیولپرز ہیں کافی ساری چیزیں اس کے اندر آجاتی ہیں پاکستان پبلک فورم ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جہاں لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے آج سے نہیں کافی ٹائم سے اس کے ساتھ جو بڑے بڑے نام جڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ لوگوں کی دل سے خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اپنی عوام کے لیے اور اس گربت کو اس مہنگائی کو مٹانا چاہتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی جس کے پاس روزگار نہیں ہے جو اپنی بہت دیگر مسائل میں فسا ہوا ہے جس کے اتنے پریشان ہے کہ وہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میرا کیا ہوگا میرا فیوچر کیسا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا ان سب لوگوں کے لیے بیک اینڈ کے اوپر پاکستان پبلک فورم کھڑا ہوتا ہے جس کے چیئرمن بھی عظیم عدل شیخ صاحب ہیں اور ان کا ہمیشہ سے ویجن رہا ہے اور ان کی پوری ٹیم کا یہ ویجن رہا ہے جتنے بھی لوگ میمبرز ہیں پاکستان پبلک فورم کے میں آپ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کی ملاقات کرواؤں وہ پاکستان کا بہت بڑا بڑا نام ہے اور وہ سب لوگ چاہتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا اپنی قوم کے لیے کام کرنا اور اس گربت اور مہنگائی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اعتماد آن لائن کے شانہ بشانہ پاکستان پبلک فورم بھی چل رہا ہے جس کے یہ بڑے بڑے نام ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم اس مہنگائی اور گربت کے خلاف جنگ لڑیں اور ایک عام آدمی کو جو بیرزگار ہے جس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے اس کو سپورٹ کر کے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں تاکہ کل کو صرف اس کا نہیں ہمارے ملک کا بھی نام بڑا ہو اور ہمارا ملک بھی اچھی طرح چلنا شروع ہو جائے بلکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ ملواؤں گا اور ہم ضرور ملیں گے اور عوام سے بھی ملوائیں گے ان تمام ناموں کو کیونکہ عوام کی خدمت کرنا بیسیکلی ایجنڈا ہونا چاہیے کیونکہ عوام کی خدمت کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھیں جس طرح کے لیے آپ نے بتایا انہائج پاکستان فورم کے بارے میں تو اس کے اندر کون کون سے کام کیے چاہتے ہیں ذرا اس کو ہائلائٹ کر دیں عوام کے خدمت کے لیے جیسا آپ نے بات کی ایسی کون کون سے پروسیجر ہنس کے اندر دیکھیں اگر میں پاکستان پبلک فورم کی چیزیں گنوانے پر آنگا ہوں گا تو وہ ان گنت ہیں شاید میں اتنا ٹائم بھی نہ ہو ہمارے پاس پورا ایک ہفتہ لگ جائے کیونکہ اتنے سارے کام پاکستان پبلک فورم کر رہا ہے سب سے بڑا جو کام پاکستان پبلک فورم کر رہا ہے وہ یہ کہ گربت اور مہنگائی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا کام کر رہا ہے وہ ایک عام آدمی کو ایک گریب آدمی کو جس کے پاس نوکری نہیں ہے جس کے پاس روزگار نہیں ہے وہ بے روزگار گھر میں بیٹھا پریشان ہو رہا ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی دیگر مسائل میں فسے ہوئے ہیں دیگر پریشانیوں میں فسے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کو آگے لے آتا ہے ایڈوکیشن کو پرموٹ کرتا ہے سپورٹس کو پرموٹ کرتا ہے کافی سارے ایسے مسائلیں جو شاید کافی سارے لوگ پبلکلی ڈسکس نہ کرتے ہوں لیکن ایک ایسا پلیٹ فورم صرف یہ واحد ایک ایسا پلیٹ فورم ہے پاکستان پبلک فورم جہاں لوگ آکے اپنی مشکلات اپنی پریشانیوں کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور جتنے بھی نام اس کے ساتھ جڑے ہیں پاکستان پبلک فورم کے ساتھ وہ سب سنتے ہیں وہ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس پلیٹ فورم کو رکھتے ہوئے ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی جو ایک اپنی مجبوری لے کے یا ایک اپنی کہتے ہیں کہ وش لے کے آیا ہوا ہے آپ کے پاس کہ میرا کچھ نہ کچھ یہاں ہوگا اس کی وہ وش وہاں سے پوری کوشش کی جاتی ہے پوری کرنے کی اور یہاں بھی جب ہمارے چیرمن عظیم عادل شیخ صاحب جڑ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہمیشہ سے لے کے آج تک اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو بڑے نام جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے بیٹر فیوچر کے لیے کام کرنا ہے اچھا ہے نا یہ جو آپ سپورٹس ٹورنمنٹ کرانے جا رہے ہیں یہ بھی پاکستان پبلک فورم کے ذریعے ہوں گے یا اس میں ایسے بڑے نام شامل ہیں جو کہ آپ کے سپورٹس ٹورنمنٹ کو بھی آگے لے کر جا سکیں دیکھیں جہاں جہاں اعتماد آن لائن ہے عظیم عادل شیخ صاحب ہیں وہاں پاکستان پبلک فورم بھی ہے جب آپ پاکستان پبلک فورم کے میمبر سے ملیں گی ان سے باتچیت کریں گی تو آپ جانیں گی کہ وہ کتنا بڑا نام ہے اور کیا ویجن رکھتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سیریس ہو کے اپنی قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان پبلک فورم ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جہاں ہر طرح کے لوگوں کے مسئلے کو سنا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسپورٹس کے اوپر جہاں سے جہاں لوگ بہت دور ہو گئے تھے ایک عام آدمی لور میڈل کلاس ہیں میڈل کلاس فیملی جو کہ اسپورٹس سے بہت دور ہو چکا تھا اس کو پاکستان پبلک فورم اعتماد آن لائن مل کے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر لائے لوگوں کو پلیٹ فورم دیا سٹریٹ میں کھیلنے والے بچوں کو ایک اچھا پلیٹ فورم دیا تاکہ وہ اپنے فیوچر کے لیے اور اپنے ملک کے فیوچر کے لیے اچھا کام کر سکیں اپنی جیب کے لیے بھی دو روپے کما سکیں اور کل کو جتنی بھی جیسے بھی حالات ہوں جیسا بھی وقت ہو ان کی لائف تھوڑی سی سیکیور ہو جائے ان کا فیوچر تھوڑا سا سیکیور ہو جائے کہ وہ ان حالات میں سے سربائیب کر سکیں ان کو کسی کے آگے مانگنا نہ پڑے کسی سے کچھ کہنا نہ پڑے اپنی جو سفید پوشی ہے اندر جو حالات ہیں ان کو ظاہر نہ کرنا پڑے اس کے لیے اعتماد آن لائن اور عظیم عادل شیخ صاحب پاکستان پبلک فورم یہ سب لوگ مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف ہمارے ملک کے لیے ہماری اس قوم کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے یہ کام کیا جا رہے ہیں تو یہ جو آپ لوگ سپورٹس اورنمنٹ کرانے جا رہے ہیں اس کا کرائیٹیریا کیا ہے ریجسٹریشن کا پروسس کب سے شروع ہو جائے گا کب سے بچے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں جن کو پلائٹ فارم کی ضرورت ہی وہ پلائٹ فارم چاہتے ہیں وہ لوگ کس طریقے سے آپ لوگ سے رجوع کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے کافی بڑے بڑے نام اپنے ساتھ جوڑنا شروع کر دی ہیں جو کہ بچوں کی ٹریننگز اور یہ ٹونمنٹس کو سپروائز کریں گے سب چیزیں ان کی مینج کریں گے تو ہماری ان سے کافی ساری بات چیتیں چل رہی تھیں وہ الحمدللہ اب فائنل کے اوپر ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نام جوڑنا شروع ہو گئے ہیں وہ بھی آپ کو آگے انگ فیوچر نظر آتا رہے گا ہم انقریب جو ہے وہ ریجٹریشن فارمز اوپن کرنے والے ہیں آپ سمپلی اس میں یہ پروسیجر ہے کہ ابھی جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج پہ اعتمال آن لائن گروسی پہ جا کے وہاں اپنا نام ایڈریس فون نمبر ڈراب کر دیں اور بتا دیں کہ وہ بیٹسمن ہیں وکٹ کیپر ہیں بولر ہیں جو بھی ہیں وہ اپنا وہاں ڈراب کر دیں ڈرائرک میسج کے اندر جب ان کا میسج آ جائے گا ہمارے پاس تو ہماری ٹیم ان سے کانٹیک کرے گی اور ان کیا پروفائل ہمارے پاس آ جائے گا پھر ہم ان کو کال کر کے ٹرائلز کے لیے بلائیں گے تو یہ سب پروسیس انقریب سٹارٹ ہونے والا ہے میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ گلی کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ لوگ جو اپنا بیٹر فیوچر چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ اچھے گراؤنڈ کے اندر اچھی کٹ کے ساتھ اچھی ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہم سے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے اور جو اپنے ملک کا نام روشن کر سکتا ہے ہم اس کو آگے لائیں اور اس کو بیٹر پلائٹ فارم مہیا کریں ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ نے تمام باتیں بتائیں ان آیت کے کس تنہا سے وہ ایک نارمل بچہ اور ایک نارمل فاملی جو کہ ٹورنمنٹ کھیلنا چاہتی ہے جو کہ پلائٹ فارم چاہتی ہے ان کو آپ لوگ پلائٹ فارم پروائیڈ کر کے دے رہے ہیں اگر یہ تمام صورتحال اسی طریقے سے چلتی رہے اعتماد آن لائن کی ان فیوچر اعتماد آن لائن اور مزید کن کن چیزوں پر ورکنگ کرنے چاہ رہا ہے دیکھیں اعتماد آن لائن کا تین جو ٹارگٹ سے وہ سب سے امپورٹنٹ تھے سب سے پہلا تھا کہ گروسری ہمیں سستی کرنی ہے لوگوں کے گھر میں گروسری پہنچانی ہے دوسرا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا ہمارا کہ ایڈوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے جس کے اوپر ہم کافی ساری چیزیں کر چکے ہیں اور ان فیوچر بہت بڑی چیزیں کرنے والے ہیں ان کے اناؤنسمنٹس بھی ہم انقریب کریں گے پھر تیسرا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا سپورٹس جن سے لوگ اور لوگوں کے بچے دور ہو گئے تھے ان کو قریب لانا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بلانک جو لوگوں کی لائف میں ہیں ان بلانک کو فل کرنا ہے وہ کلرز جو لوگوں کی لائف سے مسنگ ہیں ان کلرز کو فل کرنا ہے تو جہاں جہاں ہمیں وہ بلانک نظر آئے گا اس اس جگہ پہ ہم ورکنگ کریں گے اور چاہیں گے کہ ہماری عوام ہمارے لور میڈل کلاس طبقہ یا میڈل کلاس طبقہ جو ہے اس کے جہاں جہاں زندگی کھالی ہے اس زندگی کو کمپیٹ کیا جائے وہ کلرز جو وہ چاہتا ہے اپنی لائف میں وہ کلرز اس کو دیے جائیں بہت اچھی بات ہے جس طریقے کا وجن ہے جس طریقے کا انیشیٹیف ہے بہت سٹرونگ انیشیٹیف لے کے اعتماد آن لائن چل رہا ہے اچھا انہائج اس طرح سے ہم لوگ ایک اور بات کر رہے تھے جو ہم لوگ ایک اور چیز لے کر آئے تھے جو آپ لوگ ہیں مجھ سے انڈیڈیوز بھی کی تھی کہ اگر کوئی شاپ کیپر نارمل شاپ کیپر اعتماد آن لائن کی شاپ پہ کنورٹ ہونا چاہ رہا ہے تو کیا پروسیجر ہے کیونکہ بہت سارے ایسے شاپ کی پر بھی ہیں جو کہ اپنی جو نارمل گروسری شاپ چلا رہے ہیں وہ اس نویت کی نہیں ہو سکتی اور اس نویت کے مطابق کام نہیں ہو رہا کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کنزیومر اور یہ تمام چیزوں کا پروسس ہوتا ہے اور اس پروسس سے گزر کر اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اگر میڈل مین اس کے بیچ میں ہو تو ان لوگوں کے لئے کیا بارے فیٹا ہے دیکھیں وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس بزنس میں ان ہوئے ہیں وہ اس کی مشکلات سے با خوبی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میڈل مین کا کردار جب تک بیچ سے نہیں اٹے گا تب تک وہ ڈریکٹ لوگوں کو سیل نہیں کر پائیں گے اور وہ پرسنٹیج نہیں دے پائیں گے جو کہ اعتماد آن لائن دے رہا ہے اعتماد آن لائن گروور مینیفیکچرر اور کنزیومر کے بیچ میں کوئی میڈل مین نہیں ہے ہم اپنے فرنچائزی کے طرح جتنا بینفٹ ہوتا ہے وہ کنزیومر کو پاس آن کرتے ہیں فرنچائزی کو جاتا ہے اور کنزیومر کو جاتا ہے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ ڈریکٹ لی مینیفیکچرر یا گروور سے نہیں خرید پا رہے ہوتے کیونکہ ان کے پاس نہ ٹائم ہے نہ اتنا سرمایہ ہے کہ وہ بلک میں بائے کر سکیں تاکہ ان کو ریٹس اچھے ملیں نہ اتنا ٹائم ہے کہ وہ جا کے اپنی دکان بند کر کے ڈریکٹ کمپنیز کو پر جائیں ان سے میٹنگز کریں ان سے پرچیزنگ کریں نہ ان کے پاس اتنا ایکسپرٹ پرچیزرز ہیں بہت مارکٹ میں اچھے اچھے پرچیزرز ہوں گے لیکن ایک عام گروسری سٹور اتنا ایکسپنسف پرچیزر افورڈ نہیں کر سکتی اعتماد آن لائن نے بہت ساری شپس کے لیے اپنی ایک پرچیز دپارٹمنٹ کی ایک پوری ٹیم رکھی ہوئی ہے جو کہ صرف ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی میڈل مین بیچ میں نہ آئے کوئی ریٹس ہمیں ہائے نہ مل جائیں وہ ڈریکٹلی کمپنیز اور گروورز مینیفیکچرز کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے ایک اچھا ریٹ لے کے آتی ہے جو کہ ہم فرنچائزی اور کنزیومر کو پاس آن کرتے ہیں جس کی وجہ سے فرنچائزی کو بھی اچھا بینفٹ ہوتا ہے وہ اپنا اچھا بزنس کر سکتا ہے اور کنزیومر کو بھی بینفٹ ہے کہ وہ سستی گروسی خرید سکتا ہے بلکل بہت اچھی بات بتائی انعیت نے اور جس طریقے سے انعیت ساری چیزوں کو الابوریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ بلکل پوزیٹیوی بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انعیت نے تمام چیزیں خود بھی ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر خود بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی لوگ پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے وہ لوگ اعتماد آن لائن کا ساتھ بہت اچھی طریقے سے دے سکتے کیونکہ اعتماد آن لائن کی جو جو پالیسیز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو جلدی سے آپ لوگ اعتماد آن لائن کی طرف رجوع کریں کیونکہ جو لوگ بھی گھر بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے جن کے پاس لیمیٹڈ سرمایہ یا جن کے پاس جو ہے وہ جاپس نہیں ہیں وہ لوگ اعتماد آن لائن سے رجوع کر سکتے اور ساتھی ساتھ جو کہ گروسری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی سستی گروسری جو ہے وہ اعتماد آن لائن پروائیڈ کر رہا ہے تو دیر نہیں کریں ناظرین آپ یہاں پر جائیں یہاں پر رجوع کریں اعتماد آن لائن کی پوری ٹیم وہاں پر بیٹھی بھی ہے وہ بہت اچھی ورکنگ کر دیا ہے تو آپ لوگ جب وزٹ کریں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی مایوس ہو کر نہیں جائیں گے انہیت بہت شکریہ پروگرام کے در آپ نے وقت دیا ناظرین سیکمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ایک بریک پر جاؤں گی بریک کے بعد حاضر ہوں گے نئے سیکمنٹ کے ساتھ دیکھتے رہی ہیں مسکراتی صبح